حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان بندیوں کی قیامت کے دن پہچان کیا ہوگی مصطفیٰ نے فرمایا ان کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے چہرے چوتری رات کے چارت کی طرح چمک رہے ہوں گے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز میرالے ہوں گے اور رسول اللہ کے غلام کے ترغازے پہ بیٹھنے بھائیو تم خوش نصیب ہو کیونکہ قرآن میں اندہ نے جہاں بلی اسرائیل کے بلیوں کا اصحابہ کاف کا ذکر کیا اصحابہ کاف کا ساتھ ان کے کتے کا بھی قرآن کا موضوع بدھایا اور بہت مستناد روایات کے مطابق اس کتے کو تو اصحابہ کاف بلی اسرائیل کے بلیوں کے دروازے میں بیٹھا تھا اندہ اس کتے کو انسان کی شکل میں بدل کے چھنٹا کرے گا میں دیکھوں گا کہ قول زندہ بیر کا غلام اندہ کا پیر ملنے پر کیسے شکر ادا کرتا ہے اس جبلے کے آخر میں کہ قرآن نے بتایا کہ پلیوں کے دروازے میں گدہ بیٹھ جائے تو اس کو بھی اندہ انسان کی شکل میں بدل کے چھنٹا کرے گا تو اگر زندہ بیر کے دروازے میں کوئی رسول اللہ کا غلام بیٹھے گا تو وہ کیسے محلوب رہے گا اللہ آپ کو ان ولیوں سے بابستہ رہنے کی توفیق ادا کروائے ان ولیوں سے بابستہ رہنے کی توفیق ادا کروائے موسیقا